آپ اپنے تبسم ٹاکیز کو ضرور کیجئے سبسکرائب اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیے گا عداب نمشکار سسریع کال دوستو میں ہوں آپ کی اپنی تبسم اور آپ دیکھ رہے ہیں تبسم ٹاکیز بڑے مہربانی میری زندگی میں حضر آپ آئے بہت شکریہ ساز ہو تم آوازوں میں تم بھی نہ ہو میں ہوں تا دوستو یہ شیر سنیے دل دے تو دل ایسا پروردگار دے دل دے تو دل ایسا پروردگار دے جو غم کی گھڑی بھی خوشی میں گزار دے دوستو آج جس ٹال اور ہینسوم ہیرو کی میں بات کر رہی ہوں ان کی پرسنالٹی بلکل ویسی تھی جیسا ان کا نام ہے اور وہ تھے فل آف جوئے جوئے مکر جی دنیا پاگل ہے یا پھر میں دیوانا مجھ کا چاہت ہے دلکوں میں ہل جانا دنیا پاگل ہے یا پھر میں دیوانا 24 فروری 1939 میں پیدا ہوئے تھے جوئے مکر جی ممبئی میں ایک بنگالی ہندو پریوار میں ان کا اصلی اور پورا نام تھا جے دیو مکر جی ان کے پتا کا نام تھا ایس مکر جی یعنی ششودھر مکر جی اور وہ اپنے دور کے بہت بڑے اور مشہور پرڈیوسر تھے اور لگ بھگ تیس پہتس سالوں تک وہ بے شمار سپر ہٹ فلمیں بناتے رہے اور وہ فلمالے اسٹوڈیو کے مالک بھی تھے جوئے مکر جی کی ماں کا نام تھا ستی دیوی اور وہ ہاؤس فائف تھی اور دوستو ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ ان کی تین بھائی تھے سگے تین بھائی اور وہ تھے اشوک کمار انوب کمار اور کشور کمار اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ تینوں جوئے مکر جی کے سگے ماما تھے جوئے مکر جی کے چار بھائی ہیں سب سے بڑے بھائی کا نام ہے رونو مکر جی وہ پروڈیوسر بھی تھے اور ڈیریکٹر بھی اور سب سے چھوٹے بھائی کا نام ہے شوبیر مکر جی اس کے علاوہ ان کے ایک بھائی اور ہیں اور ان کا نام ہے دیو مکر جی اور یہ تو سبھی جانتے ہیں کہ دیو مکر جی ہیرو تھے اور ہم آپ کو بتا دیں کہ وہ پروڈیوسر بھی تھے اور دیب مکر جی کے بیٹے ہیں ایان مکر جی آج کے ینگ اور مشہور ڈریکٹر ان سے چھوٹے بھائی کا نام تھا شومو مکر جی جس سے شادی کی تھی مشہور ہیروین تنوجہ سے یعنی تنوجہ جوئی مکر جی کی بھاوی ہیں اور تنوجہ کی بیٹی جو ہیروین ہے کاجول وہ جوئی مکر جی کی سگی بھتیجی ہے جوئی مکر جی کو اس بات پر بڑا ناز تھا کہ ان کے پریوار کے زیادہ تر لوگ فلم انڈسٹری سے جڑے ہوئے ہیں جیسے کشور کمار کے بیٹے عمد کمار اور رانی مکر جی یہ دونوں جوئی مکر جی کے فرسٹ کزن ہیں جوئی مکر جی کی ایک بہن بھی ہے اور اس کا نام ہے شیوانی اور وہ میرے بچپن کی بڑی گہری دوست ہے مجھے اس بات کی بہت زیادہ خوشی ہے کہ پانچوں بھائیوں نے ہمیشہ یہی کہا ہے کہ ہماری ایک بہن نہیں ہے ہماری دو بہنیں ہیں ایک ہے شیوانی اور دوسری ہے تبسم جوئی مکر جی کو پڑھنے لکھنے کا بہت زیادہ شوق تھا انہوں نے اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کی ممبئی میں سینٹ زیویر کالیج سے وہ کہتے تھے کہ مجھے ایکٹر بننے کا اور ایکٹنگ کرنے کا بلکل شوق نہیں تھا لیکن میرے چاچا رام مکر جی نے مجھے اپنی فلم ہم ہندوستانی میں سائیڈ ہیرو بنا دیا اور اس فلم کے بعد اسی سال یعنی 1960 میں میرے پتا جی نے مجھے ہیرو بنا دیا اور اس فلم کا نام تھا Love in Shimla اور میرے ساتھ ایک نئی خوبصورت سی لڑکی کو بریک بھی دیا اور اس لڑکی کا نام تھا سادیا اور اس کے بعد تو یہ سلسلہ ایسا شروع ہوا کہ جوئے مکر جی نے کئی فلموں میں کام کیا بڑی بڑی ٹاپ موسٹ ہیرنز کے ساتھ دل بے قرار سا ہے ہم گو ہمار سا ہے جب سے تمہیں لیکھا سنم دل بے قرار سا ہے جوئے مکر جی کے ساتھ آشا پاریک نے کئی فلموں میں کام کیا وہ کہتی ہیں کہ جوئے مکر جی بہت اچھے ایکٹر تھے اور بہت اچھے انسان بھی تھے لیکن ایک بار ایک فلم کی شوٹنگ میں ایک گانے میں انہوں نے اپنی گود میں سے مجھے زمین پہ گرا دیا جان بوچ کے نہیں گرایا لیکن مجھے چوٹ بہت لگی اور کئی دنوں تک میری کمر میں درد ہوتا رہا اور اس فلم کا نام تھا Love in Tokyo 1963 میں مشہور پریڈیوسر ڈیریکٹر ڈیریکٹر رائٹر ناصر حسین نے ایک فلم بنائی تھی اس فلم کا نام تھا پھر وہی دل لائے ہوں اور وہ سپر ہٹ فلم تھی ہیرو تھے جوئے مکر جی ہیرو ان تھی آشا پاریک اور میرا اس فلم میں بہت اچھا رول تھا اور جوئے مکر جی کے ساتھ کام کرنے میں بہت مزا آتا تھا ایک دن میں نے جوئے مکر جی سے پوچھا کہ جوئے مجھے بتاؤ کہ تمہارے فیوریٹ ایکٹر کون ہے اور تم کس کو فالو کرتے ہو اپنی ایکٹنگ میں تو کھل گیا افکورس کہ نہیں میرا پیٹ نیم ہے کہ نہیں میرے فیوریٹ ایکٹر ہیں میرے بڑے ماما اشک کمار جی اور چھوٹے کشور کمار جی جب مجھے صور اور سنجیدہ ایکٹنگ کرنی ہو تو میں اپنے بڑے ماما کو فالو کرتا ہوں اور جب مجھے کوملڈی کرنی ہو لوگوں کو حسانا ہو تو پھر چھوٹے ماما کشور کمار کو کافی عرصے تک جوی مکر جی ٹاپ کے ہیرو بنے رہے لیکن جنپ جی تیندر اور راجش کھنہ فلموں میں آگئے تو ان کو اس بات کا احساس ہوا جوی کو کہ میری اہمیت جو ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے پھر بھی انہیں ذرا سی تکلیف نہیں ہوئی اور وہ کریکٹر رولز کرنے لگے جوی مکر جی صرف ہیرو نہیں تھے وہ پروڈیوسر بھی تھے اور ڈیریکٹر بھی اور کئی بڑی بڑی فلمیں بنائی تھیں بڑے بڑے سٹارز کو لے کے جیسے مالا سنہ شرملا ٹیگور زینہ تمان اور راجش کھنہ اور ان فلموں کے نام تھے ہمسایا اور چھلا بابو نائنٹین سیونٹی ون میں جوی مکر جی نے ایک فلم بنائی تھی اس فلم کا نام تھا لف ان بومبی اور اس فلم کے وہ پروڈیوسر بھی تھے ڈیریکٹر بھی تھے اور خود ہیرو بھی تھے اور ان کے ساتھ ہیرویں تھیں وحیدہ رحمان اور ہم آپ کو بتا دیں کہ اس فلم میں اشوک کمار اور کشور کو ماتے بھی کام کیا تھا شنکر جائے کہ شنکی میوزک تھی لیکن افسوس کہ وہ فلم ریلیس تو ہوئی لیکن جوی مکر جی کی ڈیتھ کے بعد سن دو ہزار تیرہ میں تم اپنے آپ کو امیر کہتے ہو تمہارے شہر میں سینکڑو آدمی سڑکوں پر بھوکے مر رہے ہیں ہمارے گاؤں میں اگر معلوم ہو جائے کہ ایک بھی آدمی بھوکا ہے تو کوئی بھی آدمی روٹی کا ٹکڑا اپنے موں میں نہیں ڈالے گا 1966 میں جوی مکر جی نے شادی کر لی لف میریج ان کی بیوی کا نام ہے نیلم مکر جی وہ بہت حسین ہیں بہت خوبصورت ہیں اور بہت پیاری ہیں اور وہ ایک سکھ پریوار کی ہیں ان کے تین بچے ہیں ایک بیٹی سمرن اور دو بیٹے پوئے اور ٹوئے اور ان کے اصلی نام ہیں سو جوئے اور من جوئے اور وہ دونوں پروڈیوسر ہیں نو مارچ سن دو ہزار بارہ وہ بھیانک دن تھا جب جوی مکر جی یہ دنیا چھوڑ کے چلے گئے ہیں انہیں ملٹیپل آرگن فیلیر ہو گیا تھا ان کو لنگ انفیکشن ہو گیا تھا جوی مکر جی تو یہ دنیا چھوڑ کے چلے گئے لیکن اگر آج وہ ہمارے ساتھ ہوتے تو بہت خوش ہوتے فل آف جوئے کیونکہ وہ دادہ بھی بن گئے ہیں اور نانا بھی تو دوستو ایسی باتیں بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی آپ دیکھتے رہیے تبسم ٹاکیز کرتے رہیے لائک شیئر اور سبسکرائب موسیقی موسیقی